اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام سب اہلِ اسلام کو بہت بہت عید مبارک اللہ تعالی آپ کی نمازیں روزے جو بھی آپ نے صدقات فطرانے آپ نے رات کو تحجدے جو کچھ پڑھیں اللہ تعالی اس سے قبول و منظور فرمائیں اور اس عید کے موقع پر عید کی نماز میں جو کچھ آپ نے دعائیں مانگی اللہ تعالی آپ کی سب جائز حاجات کو پورا فرمائے اس عید کے موقع پر موقع کی مناسبت سے اگر ایک عالم دین خطاب نہ کرے اور دائیں بائیں کی گفتگویں کرتا رہے وہ آدمی بالکل امت کا نبض شناس نہیں ہے عید کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اندر پوری امت کا اجمائی مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہوتا ہے اسی پر گفتگو ہی کرنے چاہیے اس وقت جو بھی عالم اسلام اور اس وقت بالخصوص پاکستان کے حیلات ہیں اس پہ دو نصیحتیں آپ کو کرنی ہیں اور ان دو نصیحتوں کو پلے باندھ لیں پوری دنیا وہ مانے یا نہ مانے آپ اس پہ رہنا ہے اور ان دو نصیحتوں کے اوپر میں دو باتیں آپ کے سامنے ارز کرو گا ایک تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر آدمی جو انا اپکل جائے گا وہ ہے احترام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ اپنے ذہن میں سمجھ لیں مولوی ہو یا سیاسی لیڈر ان میں سے کوئی آدمی بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں ممولی سید بھی بہترامی کرے یا مدینے کی یا مکہ کی بہترامی کرے حرمین شریفین کریم مین طیبین کی وہ آدمی مسلمان نہیں ہیں بلکل عالمی اسلام سے وہ خارج ہو چکا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اب خیر ہوں گا جس نے اس کی تائید کی وہ بھی ختم ہو جائے گا یہ میں آپ کو صاحب بات بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے انہا شانیہ کا ہوا تیرے جو دشمن ہیں تیری بہترامی کرنے والے تیری بے کرامی کرنے والے تیری توقیر میں عزتیں کم کرنے والے ان کی تو میں ایسی دم کٹوں گا دنیا سے نشان مٹا دوں گا کہ تو یاد کرے گا وہ دنیا بھی ان کو یاد نہیں کرے گی بھلا دے گی وہ کتے کی موت مرے گی یہ بات میں آپ کو صاحب بات دنیا میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک بات بتا دوں مسلمان کے لئے رمض ایمان جانے دی حسد حب رحمت اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لئے دین کی جان اور مسلمان کی روح ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زمین پر خدا نظر نہیں آرہا زمین پر خدا کا نمائندہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول سے محبت نہیں کی اور رسول کی محبت میں پہلا درجہ احترام کا ہے اطاعت بہت احقرقی بات ہے پتہ نہیں کب وہ آپ کو اتباع اطاعت نصیب ہو یا نہ ہو نبی علیہ السلام کی حدیث شریف صحیح آ جائے آنکھیں نیچے ہو جائیں دل آواز پست ہو جائے دل چک جائے آپ کے زمین کی جانبتہ باپ مسلمان ہے اگر دل کے اندر ابھی بھی آپ کے کوئی وہم ہے یا ابھی بھی آپ کسی اکڑ کے اندر مبتلا ہیں کسی دانش مندی کسی فکر مندی کوئی اپنی بہت ایڈوکیشن اور بولت اور مال اور اپنی لیڈرشپ کا آپ کو دماغ خراب میں نا تو آپ سمجھ لیں رسول اللہ کی عمتی نہیں رہ گئے نبی علیہ السلام کے سامنے جب انبیاء کی حیثیت وہ نہیں جو کہ حیثیت آپ لوگ دوسری قوموں نے بنائی یعنی نبی علیہ السلام نبیوں میں بھی سید الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے کہنے پر قیامت کی کاروائی شروع کرنی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام ساکھ سارے نفسی نفسی پکارتے ہوں گے نبی بھی نہیں بچے گا سب کہیں گے خلیل اللہ کتنا درجہ ہے وہ بھی کہیں گے آج محمد میری کو جانے یہاں پر موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام جو کلمت اللہ کچھ نہیں صرف قیامت کے دن اگر کاروائی کا آغاز ہوگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے کاروائی کا آگا یہ ہے شفاعتِ کبرا پوری دنیا تو نصیب ہوگی کیا کافر کیا مومن کاروائی کی شروع ہونی ہے دست اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دن سجدے میں پڑے رہیں گے پھر کاروائی کا آغاز اور کاروائی کے بعد اگلا مرحلہ پھر آیا جائے گا شفاعتِ سغرا وہ صرف اپنی امت کے لئے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہ اس لئے آپ سوچ رہے ہیں وہ دن جس کی ہال لاکیوں سے اللہ نے ڈرائیا نا اس دن بھی صرف اپنے نبی کا احترام کروانے کے لئے کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی کہ تمہارے نبی کی شام کتنی ہیں اور جنہوں نے مجھے جٹلایا تھا وہ بھی دیکھ لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میں نے کس مرتبے پر بٹھا دیا رسول اللہ اگر دنیا میں سعیدہ جائد ہوتا یا مدد مانگنی جائد ہوتی سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سعیدہ کسی اور کو جائزہ ہوتا اگر جائد ہوتا تو صرف اس ایک ہستی کو ہوتا جتنی اللہ کے نزید یہ متبرک ہستی ہے اور اگر آپ قرآن مجید نے ساہب بتا دیا کہ کوئی مومن نبی کی آواز کے سامنے آواز بلاندھنا کرے اور یہ وہم اور گمان ہیں اور یہ ظالموں کا بھیلایا ہوا جب غلطیاں ہو جاتی ہیں بجائے اس غلطی کو ماننے کے عذر تراش کرنے آگے عذرِ گناہ بطر گناہ گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ کی طویلے پیش کر دیں شروع کر دیں یہ مسجد نویز میں نہیں ہوا یہ باہر ہوا یاد رکھ لیں سرکار نے ایک جملہ فرمایا اور وہ جملہ اپنے پاس آپ لکھ لیں حضور نے فرمایا کہ مکہ کو حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اللہ کے خلیل تھے ادھر میں اللہ کا خلیل ہوں میں پورے مدینے کو اللہ کا حرم بناتا ہوں پورے مدینے کو پورے مدینے میں ممولی جرم کسی نے کیا وہ بندہ بکشا نہیں جائے گا میں آپ کو صاحب بتا دوں اور فرمایا اے اللہ جو اہلِ مدینہ کو ڈرائے تو اس کو پانی کے اندر اس طرح گلا دیں جس طرح نمک گھل کے ختم ہو جاتا ہے برباد ہو جائے گا وہ آدمی جس نے مدینے کے اندر بھی شرارت کرنے کی کسی قسم کی کوشش کی اور نبی کے روزے کے یہ اجمائی مسئلہ ہے کوئی ایک فرقہ بھی باہر نہیں اسے کہا نبی علیہ السلام کے روزے کا احترام اتنا ہی ہے جتنا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں احترام تھا سرکار کے روزے کے سامنے آپ بلندہ واس سے وہاں پر بیٹھ کر ذاتی احترامت بھی نہیں کر سکتے نہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر کوئی اپنی تقریلیں جار سکتے بس خموشی خموشی عضب گاہے حیث زیر آسماز عرش نازک تر یاد رکھ رسول اللہ کی بارگاہ وہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے یہاں پر کہ جنید و بایزی یہاں پر جنید و بایزی دستامی جیسے بھی ولی ہیں ان کا بھی دم کھیچے رہتے ہیں ابو بکر عمر دونوں کو قرآن مجید نے سنا دیا کہ تم لوگوں نے بات کرتے نبی کی واس سے بلند کی تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اگر تم نے نبی علیہ الساعت اوسر اس لئے بغیر کسی سیاسی بات کے اور بغیر کسی دینی بات کے ممولی سی رہت بھی نہ دیں کسی آدمی کو کسی کا کوئی حق نہیں اگر آج بھی کسی اور کی محبت کسی بھی جماعت کی ہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو کسی پاکستان کی اسلامی جماعت ہو یا غیر اسلامی کوئی دینی جماعت ہو بے دین کوئی بھی لیڈر ہے اس کی بات پر کارنی درنا جو مرضی ہو جائے رسول اللہ کی نموز سب سے اول چیز ہے حضرت عمر بارگائے رسالت میں پیش ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو عمر کہ تم میں سے اس وقت کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی مال جان اولاد والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے پیاب نہ کر لے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اپنا نفس اپنی جان سے بھی ہاں فرمایا خود زیبہ ہو جانا مجھ سے محبت جو ہے وہ نہ کہیں بھی چھوڑ بیٹھنا تو تباہ برباد یہ کیا یہاں چار دن گردن کٹ جائے گی آگلا جہان برباد نہ ہو جائے جہاں زندگی ساری کی ساری آپ کی پڑی اس لئے عزیزو نبی علیہ السلام کے بارے میں بس کچھ نہ کریں یہ سیدھی بات آپ نے نبی علیہ السلام کے ایک ہی چیز کے سب سے پہلی عدب اور احترام ہے اور درود شریف پڑھیں سرکار کے روزے پر جا کر کسی کو گہری نگاہ سے نہ دیکھیں دشمنی کی نگاہ سے نہ دیکھیں نفرت کا اضحاد نہ کریں وہاں سب آپ کے عبدے رنگ میں آئے ہیں وہاں نبی علیہ السلام ہیں ہی گناہ گاروں کے نبی علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس گناہ گار جائیں گے اور شفاعتِ کبرہ بھی پائیں گے سب کچھ پائیں گے آپ کوئی زیادہ دیندار کوئی بھی وہاں پر نہ میں نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم نہ کوئی صحابی سب بارگاہ رسالت میں ایک جیسے ہیں حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کی جان ہونے جائیں کی کہنا کروں تجھ پر میں ایک جان فدا بس ایک جان ہی دو جہان فدا شاید نے کتنا کہا کروں تجھ پر میں اپنی جان فدا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جان ہی دو جہان دونوں جہان بھی آپ پر میں واردوں نہیں دو جہان سے بھی میرا جی برا کروں کیا کہ کروروں جہان نہیں کروروں جہان بھی ہوتے یا رسول اللہ ہم آپ پر قربان کر دیتے ہیں اس لیے والدین بچے بیوی اپنی جان سیاسی لیڈر ملک سب برباد ہوتے ہو جائیں پر احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بس یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کسی کی تائید نہ کریں میں نے ان دنوں میں بے شمار لوگ کو قریبی دوستوں کو چھوڑ دیا چاہے وہ نبی علیہ السلام کی حرمت پر ذرا بھی اس سے تعویل کی میں نے کہا یہ ہی تو ایک چیز ہے آپ رسول اللہ کے پاس لے کر کیا قیامت کے دین اللہ کے پاس جائیں گے آپ کی عقاد کیا ہے انعمال کی غارت جائیں گے ان سے کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے ان کو تیرے پیچھے چلے تیرے پیچھے چلے اللہ ان کو پیار بھی کرے گا یہ بھی ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کی ممولی سی احانت اور یہ نبی علیہ السلام کی احانت آپ کی زندگی میں بھی ہوئی ایک خارجی نبی علیہ السلام مال مانٹ رہے تھے خارجی اٹھ کڑا ہوا کہتا محمد عدل کر رسول اللہ نے فرمایا ویلک و ویلک تیری ماں مرے میں محمد نے عدل نہیں کرنا تو کس نے عدل کرنا ہے بتمیز لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور سرکار نے فرمایا اس کا گروہ ایک نکلے گا سیاسی ہوگا اور دینی بھی ہوگا اور وہ نمازیں بھی پڑے گا حب رسول کے دعوے بھی کرے گا اسلام و فابیہ پر باتیں کر کر کے نہیں ٹھکے گا اور ملکوں ملکوں جا کے رسول اللہ کا نام پر فرمایا وہ دین سے نکل جائیں گے اور اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کے چلا جاتا ہے اور نمازیں پڑیں گے محراب پڑ جائیں گے لیکن فرمایا حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا اتنا وہ قرآن پڑ کر آئیں گے اور وہ بعد میں خارجی نکلے اور انہوں نے نبی لحظی سیاسی فرقہ تھا وہ اس زمانے کا وہ جو ہر ایک کو کافر کہتا پھرتا تھا اور اپنے لاوہ کسی اور کو نہیں مانتا تھا حضرت علی کو قتل کرنا پڑ گیا ان سب کو اور حضرت علی نے چین لیا قتل کر کے ان کو یہ ایک بات آپ کی ذہن میں میں ساہت اگلی بات دوسری بات بڑی اہم جو آپ سب کو پیغام دینا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دینا ہے دوسری اکرام مسلم احترام رسول اکرام مسلم اللہ نے قرآن مجید میں کہا اے ایمان والو کوئی ایک دوسرے کو برے لقبوں سے یاد نہ کرو کوئی ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے گیٹتے نہ کرو کوئی ایک دوسرے کو تنہائیوں میں اس کے اوپر الزام تراشیاں نہ کرو بہتان نہ لگاؤ کسی کے اوپر عورت کے اوپر تمہیں ایسا بہتان نہ لگا دو اسی قوروں کی سزاد شریعت نے اس کی مقرر کر دی کہ تم یہ ممولی سی بات کرتے تم ایک دوسرے کا بر کتنا اسلام نے کہا مار جائے تو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑو مومن نے چھیک بھی لی ہے نا تو اس نے کہا الحمدللہ دوسرے بھائی کو حکم ہے فوری طور پر کہ اللہ تجھے پر رحم فرمائے اس کو چھیک والے کو حکم دے لیا کہ تم جواب میں کہو اللہ تجھے حدایت پر رکھے اور تیرے سارے کاموں کو سوار دے چھیک لینے پہ بھی ایک مومن مسلمان کا اتنا عدب احترام ہے ایک دوسرے کو گھٹیا ناموں سے پکارنا ان کو گالیاں دینا ایک دوسرے کی بیزتیاں کرنا سیاسی طور پر دینی طور پر تکفیریں کرنا وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا یہ ہے دینی تکفیر اور سیاست کے میدان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے سے نفر پر بڑھتی دو شیطان دنیا کے اندر ہوتے ہیں ایک سیاسی شیطان لیڈر اور ایک دینی شیطان لیڈر جو لڑا دے آپس میں مسلمانوں کو اور مسلمان آپس میں لڑ اختلاف کی کیا بات ہے اختلاف تو ہوتے ہیں صحابہ کلام میں اختلاف ہوئے اختلاف کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ماں و بہنوں کو آپ گالیاں دینی شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف بک بک شروع کر دیں احترام کریں نہ دوسرا ایک کو چڑھائے نہ دوسرا دوسرے کے جذبات کو ایک دوسرے کے لیڈروں کو گالیاں نہ دیں میں آپ کو صاحب بتا اللہ نے صاحب کہا کہ مومنوں کافروں کے بتوں کو بھی گالیاں نہ دو کہیں رنج میں آ کر وہ تمہارے خدا کو جھوٹی گالیاں دینینا شروع کر دیں یہ اگر آپ کہ اس طرح کے نہج پر لے آتے دوسرے بندے کو گرم کرتے ہیں پوسٹیں کرتے ہیں فیس بک کے چلاتے ہیں سیاسی باتیں وہ گرم ہو جاتا ہے اپنے لیڈر کے بارے میں وہ پھر آپ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون بڑکاتا ہے یہ شیطان آپ بڑکاتا ہے کہاں گیا کہاں اس وقت ہے کہ آپ مومن مومن ایک بھائی تھے اور مومن ایک بنیان مرسوس ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں اب یہ حالت ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کو کمزور کرتے پھرتے ہیں ایک دوسرے پر مقدمے ہو رہے کیا کچھ یہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے صرف کیا اپنی سیڈ بچانے کے لیے سارے چاہے کوئی جماعت کسی قسم کی ہو میرا علم دین ہونے کی حیثیت سے کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے میرا ہونا چاہیے ایک غیر جانب دار کہ جو غلطی کرے اس کو فاری طور پر ڈانٹ پلائے جائے شرحی طور پر کہ تم کون ہو تو یار یہ بات کرنے والے اس لیے ایک دوسرے کا عدب کریں احترام کریں فرمایا مریض کی عادت کرنے کے لیے جو بندہ گیا اور جتنی دی تک مریض کے پاس بیٹھا رہا وہ سمجھو اللہ کی نے فرمایا وہ مغفرت اور رحمت کے دریاں کے اندر گوتے لگتے رہے اس کو اللہ گوتے دیتا رہتا ہے نور کی بارش ہو جاتی اس آدمی کو پر جو کسی کی ممولی سی عادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جو کسی کا اچھا چاہے اس کے بارے میں یہ جتنا ہے زخیرہ اندوزی چوری بے ایمانی دوگی اچھا نہیں نا چاہ رہا المسلم و من صالم المسلمون ملے سانی و یدی مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان مفعوض ہے اگر آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے مسلمان مفعوض نہیں نا آپ اپنے ایمان کی خیرم نہ ہے پڑے جائے تو حج دیں کری جائیں آپ عمرے کرے جائیں آپ حج رکھی جائیں آپ روزے جو مرضی آپ کرتے چلے جائیں آپ کا اللہ کے ہاں رائی برابر بھی مولنی پڑنے والا عورتیں گھروں کے اندر بہتان بازی یہ آپ کے گھروں کی لڑائیاں یہ کیا ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو کے رہ گئے آپ ایک دوسرے کی خیر نہیں چاہتے عورتیں انہیں گھروں کے اندر شہروں اور بائیوں کا آپس میں لڑا دیا بہنیں لڑ گئی دیورانیاں جتھانیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو گئی ساس بھوگوں کی لڑائیاں آپس میں گھروں کے اندر ہو گئی گھر کا معاشرتی نظام تباہ ملک کا آپ کا سارا سیاسی نظام تباہ دین کے اندر مولگیوں نے رہتی سیتی کسریں وہ شیعہ کافر سنی کافر دیوبندی کافر سارا کچھ ہی تباہ آپ کر بیٹھے ہیں نہ میری بات سنے پھر کہاں سے اسلامی خلافت آنی ہے کونسا اسلامی خلافت کے لئے پہلی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کا اچھا چاہے اگر آپ اچھا ہی جا رہے اور پھر آپ کس طرح اور یہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ آپ کو بھڑکاتے ہیں کچھ بھی نہیں نہ آپ کو دس سربیگا فیدہ ہونا ان سے نہ مولویوں سے نہ سیاسی لیڈروں سے ان سے آپ کو کوئی اکرپے کا فیدہ نہیں ہونا کوئی بھی لیگ ہے یا تحرک انصافی کوئی بھی ایک پانچ پیسے کی آپ کو فائدہ نہیں ہونا ان سے آپ اپنا ایمان بچا لیں اگر آپ اچھا سکتے ہیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کوئی برا نہ سوچیں ان کے اوپر صدقے صلح رحمیاں کریں وہ بیمار پڑھیں ان کی عادتیں کریں ان کے پاس پیسے نہیں ان کو پیسے دیں یہ فطرانہ بھی اسی لیے رکھا ہوا کہ دوسرے مسلمان کو بھی روٹی عید کے دن وہ نصیب ہو جائے جو روٹی تو کھا رہا ہے کتنا اسلام نے خیال کیا ہے بڑی عید پر گوشت کر کے کہا بانڈ دے تیرے مسلمان بھائی روٹی کھائیں سارے مسلمان اور فرمایا جو آدمی یہ دعا کرتا ہے اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمین اتنی بات ہی کہہ دیتا ہے فرمایا جتنے وہ کروروں مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے سب کی سب نیکیاں اس کے نام اعمال میں آ جاتی ہیں اتنے کرور نیکیاں روزانہ ایک تسبیح صبح اٹھ کے پڑا کریں اللہ مغفر للمومنین اللہ سے دعا کریں سارے دن میں کہ یا اللہ اے دن وہ چڑھانا میرے لیے کہ میں اس دن میں کسی مسلمان کے لیے مسئبت نہ بنجھو بات ختم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مجمع عام صحابہ بیٹھے حضور پاک نے مسجد نوی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ یہاں سے ابھی ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہوگا ایک صحابی تشریف لے آئے وہ آگئے جس وقت آئے وہ بیٹھے نماز پڑی چلے گئے پھر آپ نے فرمایا آج ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے ابھی داخل ہونے والا وہ جنتی ہے پھر وہی صحابی پھر تیسے دن آپ نے یہی فرمایا وہی صحابی نوجوان لڑکا ایک پاس بیٹھا تھا وہ صحابی جب گھر کی طرف دکھلا تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور جا کے اس کو بہانے کے طور پر کہنا کہ چاچا جی مجھے والدہ نے گھر سے نکال دیا کہا دو دن رہ لوں اس وقت یہ شرعہ تو نہیں نہ ہوتا تھا کہ تو کون اپ آئی مدینے میں رہنے والے سب بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کے مدینے کی ریاست یہ تھی دشمن نہیں بناتے تھے ایک دوسرے کے مدینے کی ریاست کے اندر تو اس نے کہا چل بیٹا چار دن گزار لے وہ دیکھتا رہا کہ بیٹھ کے تر اس نے پٹھا لیا اپنی رات دو دن رات دیکھتا رہا کہ کوئی اس نے کوئی تحجد نہیں پڑھی سادہ نمازیں پڑھتا تھا قرآن مجید پڑھنا اس نے آخر تین دن کے بعد کہا چاچا جی میں اس کام کے لیے آیا تھا کہ دیکھو کون سا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا ہے وہ رو پڑھا کوئی آتا ہے جن خاص نہیں پڑھتے نہ صرف پانچ نمازیں جو فرض فرض کام کریں اس نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں کرتا ہاں ایک کام کرتا ہوں جس وقت میں رات کو سوتا ہوں اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں یا اللہ کسی مسلمان نے میرے سا زیادتی کی ہے میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا اور اے اللہ میرے اس دل کو شیشے کی طرح صاف کر دے کہ میرے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کا کسی قسم کا بگزر کینا نہ ہو میرے دل کو صاف شفاف کر کے جنت میں لے جا یہ ہے نمازیں روزیں مو پر مار دی جائیں گے آپ کی تصمیح مو پر مارے کا دل میں کینے رکھ کر بگزر رکھ کر مسجد نبی میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے جپھیاں یہ جپھیاں عید کے دیں بمز کی جپھیاں کینے کی جپھیاں منافقت کی جپھیاں جس کو آپ کو نہیں بھی دل کرتا اس کو جپھی ڈال کر آپ کہتے ہیں عید مبارک جی رسمن جس نے کہا نا مسلمان کو عید مبارک اس کی بھی قبول نہیں ہونی ہر ایک کو پہ دل کے تہہ گہرائیوں کے ساتھ کہ اللہ میرے اس مسلمان کا بھی قبول فرمالے میرا بھی قبول فرمالے بہت سوچ سوچ کے میں نے ان راتوں کے اندر اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ عالم اسلام کو پیغام جانا ہے کوئی ایسی بات سمجھا کہ میں جس محمد سے کو دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں سارا اللہ نے دو باتیں مجھے سمجھائیں کہ اس وقت تیرے لیے دو باتیں اس امت کو بتانے ہیں ایک احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اس کے اندر بھی مظاہرہ ایسا نہ کرے کہ آگ لگا دیں سڑکیں بند کر دیں یہ بھی نبی کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے جھوٹ فراد ہے تحریکیں بنا کے نکل جائیں یہ کریں احترام رسول دل کے اندر ہے بلکل اس آدمی سے تعلق نہ رکھے جو احترام رسول نہیں کرتا ایک اور دوسرا اکرام مسلم ہر دائیں بائیں پروسیوں رشتے داروں آپس میں جہاں کے بھی آپ کا میل ملاب نئی بھی میل ملاب سڑک پہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اس کی گاڑی خراب ہے اللہ اس کی مدد فرمائے اس کا کام خراب ہو گیا ایپولیس جاتی ہے کہیں جی راستے میں قبرستان دیکھتا ہوں دعائیں ساڑھیں سڑک پہ مسلمانوں کے لئے مانگتے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے اللہ کے اتنا یہ مسلمانوں کا خیال کرتا ہے تو عزیزو یہ دو باتیں آپ کی نظر کر دی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے دل میں بیٹھیں گی اور آئندہ سے آج یہاں سے آپ بدل کر چلے جائیں گے اب وہاں وہ نہیں رہ جائیں گے جو پہلے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو اور ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے سبان اللہ والحمدللہ و لا الہلاللہ و اللہ اکبر و لا خول و لا قوة الا باللهเลย نظیر اللہہم سلی علی محمد و عالی محمد کما صلیت علا عبراہیم و عالی ابریہم اینک حمد مجید اللہم بارک علی محمد و عالی محمد او عالی ابریہم اینک حمد مجید اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نفسوں کے گھیرے میں آگئے یا اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہم مسلمان امت کے درمیان میں محبت اور پیار ڈال دے اے اللہ ہم مسلمان امت کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے اے اللہ امت مسلمان کو ایک دوسرے کا غم گسار بنا دے اے اللہ امت مسلمان کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے اللہ ایک دوسرے پر رحم والا بنا دے شفقت والا بنا دے پیار والا بنا دے ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھامنے والا بنا دے ایک دوسرے کی عزت اور عبرو کرنے کی توفیق اطاف فرما ایک دوسرے کی ناموس اور عزت کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ بائیس رحمت بنا دے اللہ تیرے نبی رحمت اللہ عالمین تھے ہمیں امت رحمت اللہ عالمین بنا دے یا اللہ ہمیں امت رحمت اللہ عالمین بنا دے ہم لوگوں کے لئے وسط امت جو تیرے نبی نے کہی وہ امت ہم کو بنا دے یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما وہ گناہ جن کو ہم نیکیاں بنائے بیٹھے ہیں ان کو بھی معاف فرما آنکھ کی خیانتوں کو معاف فرما دل کے وسوسوں کو معاف فرما اندر کی چوریوں کو معاف فرما اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کر لیں اللہ اب ہم جہنم میں جانے والے ہیں لیکن تیری رحمت کا واسطہ ہمیں رحمت سے جنت الفردوس میں لے جا یا اللہ ہم آج کے دن تُسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہم کو انایت فرما یا اللہ ہماری عبارتیں ہماری ایسی نہیں ہیں کہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں برک ایف اس شان بورے کو یہ ٹوٹی پوٹی چیزوں کو یہ ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو یہ دو نمبر سجدوں کو یا اللہ یہ جوٹی آنکھوں کے رونے کو یا اللہ برک ایف کو بلو منظور فرما یا اللہ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ تیری شان ہے شان تجھ کو ہم دے سکیں تیری بادشاہ بڑی بلند ہے اے شہین شاہ تیرا تخت بڑا بلند ہے اے اللہ ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کیڑے مکوڑوں کو کہ تیری کیسے ہم دو سنا کریں اللہ باسہ ہماری اس آجزی کو قبول فرما ہماری لرزتے دلوں کو قبول فرما لڑکڑاتی زبانوں کو قبول فرما روتی آنکھوں کو قبول فرما جسم پہ کپکپیوں کو قبول و منظور فرما خموش دعاوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ خموش روتی آنکھوں کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہم نے جو قرآن پڑھے ہیں ان کو قبول فرما لے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرما لے ہمارے ماں باپ دادوں نانوں کو ہماری دادیوں نانیوں کو ہمارے پپیوں چاچوں کو یا اللہ جو مامے ماسی دنیا سے گزر گئے سب کو مقفر فرما یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کل امت مسلمہ کی مقفر لے کر آئے ساری امت مسلمہ کی مقفر فرما امت مسلمہ جہاں کہیں مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نجات تا فرما اللہ پاکستان کے اور بالخصوص اور ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت تا فرما نہیں اچھے تو یا اللہ ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پر نیک صالح حکمران ہم پر لے کر آ یا اللہ جہاں امت کے صالح حکمران مانگتے ہیں وہاں ہمیں صالح عوام بھی تا فرما یا اللہ یہ عوام جو جھوٹ چوری اور مکاری کے اندر زندگیاں گزارتی اور اچھے حکمران مانگتی یا اللہ ان کو بھی اپنی صلاح کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ بدبخت عواموں کو بھی اقل اتا فرما یا اللہ ان بدبخت لوگوں کو بھی اپنے عمال پر نظر کرنے کی توفیق اتا فرما ایک دوسرے کے حقوق جو ہم طلف کر رہے ہیں یا اللہ اسے ہمیں مامون اور محفوظ فرما یا اللہ ہم نے اپنی بہت سی خاشات اور حاجات آپ کی بارگاہ میں رکھی ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ ہم آپ کو اپنا دستگیر اور غوث اور داتا مانتے ہیں یا اللہ ہم غریب نواز تجھ کو مانتے ہیں ہم کو اتا فرما اللہ آج ہر ایک بڑا جو ہے اپنے چھوٹے کو عید دے گا تو بڑا ہم چھوٹے ہیں یا اللہ ہم کو مقفرت کی عید اتا فرما رحمتوں کی عید اتا فرما برکتوں کی عید اتا فرما فضل کی عید اتا فرما کرم کی عید اتا فرما رحمانیت کی عید اتا فرما رہیمیت کی عید اتا فرما غفوریت کی عید اتا فرما غفاریت کی عید اتا فرما یا عزل جلال والکرام یا مالک الملک یا اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہم نفس کے گھیروں میں آگئے ہمیں معمول اور محفوظ فرما اللہ ہماری حمنی رشدی وعائزدی من شر نفسی یا اللہ میرے اندر اپنی نیک باتوں کا الہام عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے شر سے ممون اور محفوظ فرما اللہمالہمنی رشدی وائزنی من شری نفسی اللہمائنک افوون تحب الافوا فافوا نی اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں معاف کرنے والے ہیں اللہ ہم کو بھی معاف فرما یا اللہ شب قدریں تلاش کرتے تھے یا اللہ ہمیں نہیں پتا چلا کونسی شب قدر ہے بارکیف میرے اللہ ہمیں شب قدر کا سواب عطا فرما دے جھوٹ بولے گیپتے کی بد نگاہیاں کی بے ایمانیاں کی جھوٹ بولے یا اللہ سب کی مقفر فرما دے اللہ اسی طرح کے روزے رکھ سکے اس سے بڑھ کر نہیں رکھ سکے قبول و منظور فرما نمازوں کے اندر ہمارے دل کہیں اور رہے ہیں اور ہم مسجدوں میں جسمانی طور پر بیٹھے روحانی طور پر غائب تھے اللہ ایسی نمازوں کو قبول فرما لے پاکستان کے حالات صحیح فرما دے پاکستان کو یا اللہ دندگنی رات چگنی ترکی تا فرما دے تیرے نبی کے نام پر یہ لیا تھا ہمیں نہ دیکھ نبی کو دیکھ یا اللہ اپنے نبی کے نام کے صدقے میں یہاں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی تفیق تا فرما دے یا اللہ ہمارے اندر تڑپ پیدا کر دے کہ ہم تیرے نبی کے دین کے لیے کام کر سکیں اپنے گھروں کو پہلے صحیح کریں اپنے نفسوں کو صحیح کریں یا اللہ ہمیں یہ تفیق تا فرما یا اللہ ہم نے بڑی دعائیں آپ سے مانگ لی اب کچھ یاد نہیں رہا جو یاد ہے وہ آپ کو پتا ہے ہمیں کیا کیا چاہیے بس آپ اپنی جناب سے اپنے علم کے مطابق ہم کو تا فرما دیں اور ہماری جتنے بھی ہر وہ چیز تا فرما دیں جو خیر والی تھی اور آپ نے اپنے نبی کو دی تھی وہ ہم کو بھی تا فرما دیں اور ہر اس شرط سے بچا لیں جس شرط سے آپ نے اپنے نبی کو بچایا تھا ہمیں بھی اس سے مامون اور محفوظ فرما رہے ہیں پلے سراز سے یا اللہ سانی سے گزرنے کی توفیق تا فرما اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعتِ کبرہ سغرہ نصیب فرما سرکار کی ہاتھ سے جامعِ کوثر لینے کی توفیق تا فرما مرتے وقت حسنِ خاتمہ تا فرما مرتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما ہمارے آخری وقت میں اپنا اور اپنے حبیب کا نام ہمارے دل میں اتا فرما اور ہمیں ہر وقت اپنے نبی کے ذکر میں مگن رہنے کی توفیق تا فرما ہمیں غیبتیں چگلیاں کرنے کی بجائے درود پاک پڑنے کی توفیق تا فرما ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدن داون محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ دو یا الہی رنگ لائیں محشر میں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی شرم و حیاء کی نظروں کا ساتھ ہو رسول اللہ کی نظروں کا ساتھ نصیب فرمانا وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ حَبِبِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَحْبِ عَجْمَائِنِ بِرْحَمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّاحِمِينَ آمین یا رب العالمين